جنبی کشمیر کے انتناک زلے کے ویرینک کپرن علاقے میں آج لوگوں نے کپرن ویرینک سڑک کی خستہ حالی کو لے کر محکمہ آرینڈ بی کے کلاف احتجاج کیا احتجاجیوں نے کپرن ویرینک سڑک پر در نہ دیا جس کے سبب گاڑیوں کی آمد رفت دو پہر تک متاثر رہی اس بیچ محکمہ کے اہلہ اہتداروں نے یقین دہانی کے بعد مظاہرین پر آمن طور منتشر ہو گئے موسیقی کرو یومن پر بھروس کہ پاگر پر کرنیم کم سٹارڈ ایک آکھ ہفتہ ہے جو تیمہ محلت بے لکھت پڑے بے آج ہوتی منہ اس لکھت کہ کس ہفتہ مزگیسی روڈ ہاس کلی سبت دم سٹارڈ اگر نا اسلام یا اس ویرناکت بند تو ساز کرو دوبار پروٹسٹ تم دو ناظر جیسا ہی وی بند کریں گے ساز کرو بلکل ہی ویتن دو پروٹسٹ پروٹسٹ اس لئے آج ہم نے یہاں پہ کیا ہے کہ ہمارے ساتھ اس کپرن بیلڈ کے ساتھ بہت ہی استحال ہو رہا ہے بہت ہی نائنصافی ہمارے ساتھ ہو رہی ہے پچھلی اگر میں بات کروں میں نے آپ کو پہلے بھی بولا تھا کہ میری 32 سال اسٹاریم عمر ہے اور 32 سال میں میں نے جب سے میں اپنے ہوش میں آیا ہوں تو کبھی میں نے یہ نہیں سنا یہ نہیں دیکھا کہ کپرن سے ویرناک تک کبھی انہوں نے فل میکڈمیز روڈ پہ کیا ہے پہلی بات تو یہ ہے دوسری بات جو یہاں پہ ہے ہمارے جو ڈرائیور طبقہ یہاں پہ ہے جو ہمارے یوتھ ہیں پڑے لکھے یوتھ ہیں بڑھ بے روزگار ہے اب انہوں نے اپنا روزگار کھولا تھا اپنی گاڑیاں لائی انہوں نے اپنا لون لیا بینک سے کسی نے اپنے زمن گروی رکھی کہیں پہ کچھ کیا اور گاڑیاں لائی میں آپ کو بولنا چاہتا ہوں کہ ان گاڑیوں کی عمر جو ہے ایک ہی سال یہاں پہ نکلتی ہے یہ ڈرائیور حضرات جو ہمارے ہیں ایک مہینے کا بینک کا کسٹ بھی وہاں پہ جمع نہیں کر پاتے کیوں نہیں کر پاتے جب ایک مہینے یہ گاڑی چلاتے ہیں اور پچیس ہزار سے تیس ہزار اس گاڑی کو ریپیر کرنے میں ایک مہینے میں لگتا ہے وہ وجہ کیا ہے مین ریزن جو ہے وہ ہے روڈ کا اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں آج ہمارا پروٹسٹ تھا آج ہم نے پورا روڈ بند کرنا تھا چاہے ہم ایک مہینے بھی پروٹسٹ پہ بیٹھتے آج ہم اپنے ہرتال کو نہیں کھولتے اب کنسرن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بات ہوئی انہوں نے اپنے کنسرن سپروائزر سب کو یہاں پہ بیجا ہے اب ریٹن میں ہم نے ان سے لکھ کے لیا ہے کہ کل سے یہ ایک ہفتے میں ہمیں یہ جو 6 کلومیٹر 7 کلومیٹر روڈ جو ہمارا خستہال ہو چکا ہے اس کو ہمیں یہ کلیر کر کے دیں گے اور دوسری بات سب سے بڑی بات جو ہے جو آج ہمارا ان کے ساتھ اگریمنٹ ہوا صبح 10 بجے سے کام شروع ہوگا اور گاڑیاں شروع ہوں گی وہ لیبر مین پاور ان کو میں نے گزارش کی کہ وہ اس میں ایکسٹنٹ کیا جائے اور ایک ہفتے کے اندر اندر ہم اس روڈ کو کلیر کیا جائے اگر ایسا نہیں ہوا تو کل ہم پورا ویری ناگ دورو بند کریں گے اس کے ساتھ ہم ہائی وی بند کریں گے چاہے ہمیں جیل بھی جانا پڑے ہمیں کچھ بھی کرنا پڑے ہم کریں گے اس روڈ کے لیے تیسری بات میں آپ کو بولنا چاہتا ہوں کہ ہماری بہنیں جو ہیں اگر ڈیلی ویری کا کوئی پیشنٹ ہوتا ہے اس کو ہاسپیٹل نہیں پہنچتی وہ وہ روڈ پہ ہی ڈیلی ویری ہو جاتی ہے کیا ڈپارٹمنٹ کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کیا اور ڈپارٹمنٹ کی ماں بہنیں نہیں ہیں کیا ہماری ماں بہنیں ان کو خیال نہیں ہے اس لیے لاسٹ وارننگ ہم نے دینا چاہتے ہیں کل سے ہمارا مسئلہ حل ہو گیا تو ٹھیک ہے اگر حل نہیں ہو گیا پھر ہم کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں